نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہندی نولی شو میں دوستو دوہجار سولہ میں ڈوکلام سٹینڈ آف کے بعد جو بھارت اور چین سینہ کے بیچ ہوا تھا اس کے بعد بھارت نے چین پر لگام لگانے کے لیے چوبیس پریریٹر ڈرون کھریدنے کی یوجنا بنائی تھی جس میں بارہ وایو سینہ کو دی جانے تھے اور بارہ نو سینہ کو اور کہہ جاتا ہے کہ اگر اس سمیں اس یوجنا کو فاسٹ ٹریک کر کے یہ ڈرون کھرید لے جاتے تو بھارت نہ صرف چین کی سینہ پر بلکی پاکستان کی سینہ پر اور پاکستان کے دوارہ بھیجے جا رہے آتنگیوں پر بھی کڑی نگاہ رکھ سکتا ہے اور ساتھ ہی یہ ڈرون آتا ہے ہیل فائر مسائلوں سے لیس اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ اگر بھارت کو سیما پر دونوں سیما پر کہیں لگتا ہے کہ جو دشمن ہے اسے ترنت نیستو نابوت کرنے کی ضرورت ہے تو ترنت ہیل فائر مسائلوں سے ایک طریقے سے یہ مار گرا سکتا ہے ٹارگیٹ کو لیکن بڑے دربھاگیے کی بات ہے کہ یہ پروجیکٹ بہت زیادہ ڈیلے ہوتا چلا گیا لیکن جب سے گلوان گھاٹی کی حنصہ ہوئی ہے بھارت سرکار ترنت جاگ گئی ہے بھارت کی بیرو کیسی دوبارہ جاگ گئی ہے اور پریڈیٹر ڈرون کو خریدنے کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے اور بھارت چھین ڈرون خرید رہا ہے لیکن کوئی بھی پرکریہ کتنے بھی لمبی کیوں نہ ہو اس میں سمیہ لگتا ہی ہے ایسے میں بھارت نے چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے دراصل بھارت ایک اور ڈرون استعمال کرتا ہے ہمیلیٹری ڈرون جو بنایا ہے اسرائیل نے جس کا نام ہے ہیرون ڈرون اور آپ کو بتا دو کہ بھارت نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا چیتا نام کا اور اس پروجیکٹ کے اندر ہیرون ڈرون کو ایک طریقے سے اپگریٹ کرنا تھا 3500 کروڑ روپے خرچ کر کی لیکن ایک بار پھر سے بھارت کا دور بھاگ گیا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ تھا چیتا یہ بھی ایک طریقے سے ڈیلے ہو گیا لیکن اب بھارت سرینہ نے اسے پھر سے باہر نکال لیا ہے اور اس پر 3500 کروڑ روپے خرچ کرنے والی ہیں اور اب دیکھیں اس میں کیا کیا اپگریڈیشن ہوں گے سب سے پہلے اس میں لگا جائیں گے لیجر گائیڈڈ بم ایر ٹو گراؤنڈ مسائلیں اس کے علاوہ ایر لانچ اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائلوں کے ساتھ اسے اپگریڈ کیا جائے گا اور یہ چین کے لیے بہت لیتر ہو لیوانا ہے کیونکہ چین بھارت کے خلاف تینات کر رہا ہے لائٹ ٹینکس کو اور جو بھارتی ہے سینہ کے لیے گھاتک ثابت ہو سکتے ہیں یود میں لیکن اگر بھارت ڈرون کا یوز کرے گا اور اس میں اینٹی ٹینک مسائلیں لگا دے گا تو بھارت بینا یود کے میدان میں جائے آدھا یود تو ایسی ہی جائے گا کیونکہ ڈرون کی مدد سے اگر ہم چین کے جو ٹینکس ہیں انہیں دھوست کر دیتے ہیں تو پھر بھارت یا سینہ آسانی سے کاؤنٹر کر سکتی ہے چینی سینہ کو کیونکہ ہمالین کی جو لڑائی ہوتی ہے یعنی کی جو اونچی جگہوں کے لڑائی ہوتی ہے وہاں پر لائٹ جو ایک طریقے سے ٹینکس ہوتے ہیں وہ بہت ہی جیادہ لیتھل ثابت ہوتے ہیں اور کبھی کبھی تو پوری پلاتون کو ختم کر دیتے ہیں لیکن جب بھارت یود شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے ہیرون ڈرون بھیج کر آسانی سے چین کے سبھی ٹینکوں کی ریجمنٹ کا صفائیہ کر دے گا تو یعنی کی بھارت یا سینہ کو چین پر ایک طریقے سے جیت حاصل کرنے میں کوئی زیادہ مشاکت نہیں کرنے پڑے کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ خود چین نے بھی یہ بات مانی ہے کی ہمالین لڑائی میں یا پھر اچھے ہی لڑائیوں میں بھارت سینہ دنیا میں سب سے زیادہ پارنگت ہے سب سے زیادہ ٹرینڈ مانی جاتی ہے تو اس لیے بھارت کے لیے فینسلہ بہت زیادہ ایک طریقے سے لابکاری بھی ہوگا لیکن ہم امید کر سکتے تھے کہ یہ اگر پہلے ہوتا تو شاید گلوان گھاٹی کی انصا بھی نہ ہوئی ہوتی کیونکہ ہیرون یا پھر پریٹر ڈرون کوئی سا بھی ایک پروجیکٹ آگے بڑھ جاتا تو بھارت پہلے ہی چین کی سینہ کے جو ملٹری بلڈ اپ پر نگاہ رکھ سکتا تھا اور کوئی بھی کاروائی کر سکتا تھا چینی سینہ پر ساتھ ہی ہمیں اس پر کشمیر میں یا تنگواند پر دوک لگانے میں بھی مدد ملتی تو فیلال آپ کا اس پر کیا ریاکشن ہے کمیٹ کر جو بتائے گا ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کا نام بھولیے گا ایسی بہت ساری ڈیفنس فورین پولیسی اور فائنس ریڈیٹ ویڈیو کے لئے تھانکی روانسی راچنگ ویڈیو